وہ اندر جا کے اووری میں صرف اور صرف ایڈ کو فرٹلائز کریں گے اور صرف لڑکے پیدا ہوں اگر ایک آدمی کو لڑکی چاہیے تو وہی فلٹر جو ہے وہ وائی کروموزومز کو فلٹر کر دے گا اور یہ دونوں الادہ الادہ فلٹر ہیں تو وہ آگے جا کے ایکس کروموزومز کو الادہ کر دے گا اور اس طرح انسان کے سپرمیٹک فلوئرز میں صرف لڑکیاں یا لڑکے یعنی آج سے بیس سال پہلے ایک بہت خوبصورت سا آرٹیکل میگیزین میں آیا تھا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ now you can choose the sex of your baby now you can choose the اب آپ اپنے بچے کا انتخاب خود کر سکتے حضرات موٹرم یہ ایک جگہ نہیں ہے ایک مقام نہیں ہے یہ ایک اثر ہے یہ اثر بجال ہے اس میں ہر نویت کی تبدیلی اور نئی اجازات ملکہ ایک بہت بڑا ناسسسٹک خود پسندی کا انصر پیدا کر رہی ہے جہاں انسان یہ کوشش کر رہا میڈیکل سائنسز یہ آلٹیمیٹ سٹرگل کر رہی ہیں اور ابھی بڑا ہی ایک نان کنفرم نیوز کے مطابق انہوں نے ایک ایسا جین بھی دریافت کر لیا جو شاید دو سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے میڈیکل کو حیات انسانی کو یہ مزید طویل کرتے ہیں کی کوشش کریں مگر ایک نئی دریافت بھی چاؤں کا دینے والی سامنے آئی ہے کہ انسان کے کروموزمز بلکل ریلیٹیو ہیں جس طرح ریلیٹیویٹی کائنات میں چلتی ہے اسی طرح انسان کے کروموزم بھی تھوٹ ریلیٹیویٹی کا شکار ہیں اگر آپ کا خیال بدل جائے گا تو آپ کے کروموزمز جو ہیں وہ بدل جائیں گے اور ان کی پوزیشنز شفٹ ہو جائیں حضرات محترم اب سائنس وہ باتیں کر رہی ہیں جو خواب و خیال کی بانکہ ہیں مگر سائنس کی ان باتوں کو آپ خواب و خیال نہیں کہہ سکتے جب دین یا اسلام یا کوئی مذہبی برزخ کی بات کرتا تھا تو برزخ سے مراد یہ تھی کہ ایک ایسا جہان جس میں وجود کوئی نہیں ہے حیولہ شکل و صورت تمام موجود ہیں مگر وجود نہیں ایک جہانے بے کمیت ایک جہانے بے وزن جس میں وزن نہیں ہے مگر شکل و صورت شباعت حرکات سب کچھ موجود اب ذرا آئیے ایک حرف آخر ہے فیزیکس میں اس سائنس دان کی بات سنیئے کہ جتنے بھی پروٹونز تمام ماری دنیا پروٹونز کی وجہ سے ہے ان کو کوائکس اور انٹی کوائکس کہتے ہیں مگر جو کوائکس ہیں اتنے متقابل انٹی کوائکس نہیں بندے اگر برابر کے کوائکس اور انٹی کوائکس ہوں تو تمام دنیا بھاک سے اور جائے کیونکہ پروٹونز کا جو اس کا غیر اصلی ہے انٹائی پروٹون ہے اگر انٹائی پروٹون اور پروٹون ملنگے تو ٹوٹل تباہی ہو جائے گی حتیٰ کہ سائنس دان کہتا ہے کہ when you find another self of yours انٹائی پروٹون دانٹ شیک ہینڈ اس سے ہاتھ نہ ملا بیٹھئے جو ہی آپ ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے پوری کائناہ پوری آپ کا وجود بھاک سے اڑ جائے آپ نے سنا گا پرانے زمانے میں ایک ہمزاد کا تصور تھی کہ انسان کی وجود میں ایک وجود ہے جس کو قابو کرنے کے خاطر پتہ نہیں کتنے مجاہدے اور کشف اور ریاضتیں لوگوں نے کی اب سائنس دان یہ کہتا ہے کہ جتنا ہمارا وجود اور جہان ہے اس کے کاؤنٹر ایک متقابل انٹائی پروٹون کا جہان ہے ویلیم جیمز نے کہا کہ میں تو اس جہان کو دیکھ رہا ہوں مگر مصیبت یہ ہے کہ جو ہی اس جہان میں ہم جائیں گے جس کا وزن کوئی نہیں ہے جو انٹائی میٹر کی حیثیت رکھتا ہے جو ہی یہ وجود اس وجود میں جائے گا تو تمام دونوں جہان اڑ جائیں گے تو اگر آپ غور کیجئے تو موت جو ہے جو آپ کو اس وجود سے نجات دیتی ہے آپ کو دوبارہ انٹائی پروٹون کے جہان میں کنورٹ کرتی ہے اور یہ زندگی جو ہے مادی وجود کی زندگی جو ہے اس پر جب ہم اگلا حکم لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہی وجود مادی جو ہے یہ بردخی وجود ہو گیا تو حضرات محترم میں وہ عادی صاحب کو سنایتا ہے یہ زمناً بات آگئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجال کے پاس ایک شخص آئے گا اور اس سے کہے گا کہ کیا تو میرا بھائی زندہ کر سکتا ہے تو درجال کہے گا ہاں کر سکتا ہوں اور پھر وہ اس کا بھائی اس کے لئے زندہ کرے گا تو تو اسحاد الرسول نہیں آزکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہی شخص ہوگا جو مر گیا تھا فرمایا نہیں اس کے مثال ہوگا تو حضرات محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارڈن جنیٹک لینگویز میں گفتگو کر کے نہیں ہے but he has shown one of the greatest possibilities and probabilities in genetic engineering that man one day will be able to create an exact replica of the human self اسی کے جین سے جو انسان کے جین ہے یہ ویسے ہی اس کا دی آکسریبون نوکلیک ایسی جو ہے ڈبل ہیلکس ہے یہ ویسے ہی ڈبل اور یہ کوشس کی جا رہی ہے کہ اگر exactly ایک آدمی مر گیا تو اسی کے جین کو دوبارہ ریلیف کیا جا سکتا ہے the only problem is the psychological self کہ اگر ہم نے شکل و شبہات قدو کا تھندہ چال ڈھال میں ایک دوسرا انسان پیدا کر بھی لیا تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ شخص وہی ہوگا اب دیکھیں ایک اثر یہ چیز پر ہے دوسرا اس کے ساتھ والا علم جو ہے دوسری probability شوک کر رہا ہے جس کو ہم psychology کہتے ہیں تو نفسیات والے ایسے memory locks دریافت کر چکی کہ اگر ایک شخص کا brain بلکل wash کر کے اس میں جو information اس آدمی کی ہے وہ بھر دی جائے اور اس کی computer جو human mind جو ہے total computerized system ہے تو اگر اس computer کو پہلے سے خیالات سے خالی کر اس میں total new information جو ہے بھر دی جائے تو وہ آدمی اس کے لہجے میں بھی بات کرے گا اس طرح بھی بات کرے گا اسی انداز میں بات کرے گا یعنی آپ ایک exact replica of a human being create کر لیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث متلک ہے کہ وہ آدمی وہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی مثال ہوگا تو نہ صرف یہاں بلکہ حضرات محترم قرآن و حدیث سے ہم ایک پوری اثر سے آدھا ہی ملتی ہے I wish کہ جب آپ اثر درجال کو پڑھیں اور جو احادیس کے بہت سارے صفحات پر بکھرا ہوا ہے تو یقیناً آپ اس زمانے کی ہر آگے ہونے والے واقعے سے باخبر ہو جائیں گے مگر افسوس کی بات یہ ہے جیسے میں نے آپ سے ارز کیا تھا The biggest tragedy سب سے بڑا عالمیاں جو اس وقت ریلیجن کے ساتھ وارد ہیں وہ خوف ہے یہ خوف وہ ہے کہ اگر ہم سوچیں اگر ہم غور کریں تو ہم پر کسی مکتب فکر کا کوئی فتوہ نہ آئید ہو جائے ہم سرزمین کفر میں نہ ٹرول کر جائیں اور ایک سادہ سا مسلمان یہ سوچنے سے آری ہو جاتا ہے پہیپس اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ زمانہ اتنا متمدن محذب اتنا ترقیہ اور ہمیں فورس کیا جا رہا ہے ایک decadent state of mind میں رہنے کے لئے ایک پست فکری میں مسلسل رہنے کے لئے بہت سارے سکول جو اعمال کی نوعیت پر مذہب کو استوار کر رہے ہیں یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھے گا کہ خدا نہ خاصتہ میں کسی عمل کو ناقابل عمل نہیں کرانے رہا اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جو چھوڑ کے آدمی آگے ور سکے تمام چیزیں ساتھ چلتی ہیں اکٹھی چلتی ہیں علم و حکمت عمل سیرت اخلاق نیت یہ سارے مل کے آگے چلتے ہیں اسی لئے حضرات محترم آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا اور یہ حضرت ابو حریرہ کی اور حضرت انس بن مالک کی حدیش ہے کہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل سے کسی شخص پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے ہاں اللہ کی رحمت اسے جنت میں لے جائے گی پوچھا گیا یا رسول اللہ سلم آپ لازم یہ تھا کہ وہ اللہ وہ رسول جو تمام مراتب ذہنیہ اور انسانیہ کو علم پر استوار کرتے ہیں اگر آپ اسی مذہب سے علم نکال دیں گے تحقیق جستجی نکال دیں گے اجتحاد فکر نکال دیں گے خیال کی کاوش نکال دیں گے تو آپ اس پوری زمانے میں اس اثر دجال میں ایک ایسے متروک اور ایسے قدیمی انصر کی طرح رہ جائیں گے جن پہ سوائے فرنمنٹلزم کے کوئی لفظ آیت نہیں ہوتا حضرات محترم پروردگار عالم نے تمام درجات انسان کو علم پہ مرتب کیا ہے اور ایک بڑی خوبصورت آیت میں واضح طور پہ بیان کیا ہے وَنَرْفَو درجات من نشاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِئِ مِنْ عَلِيم کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بڑھاتے ہیں اور تمام علم والوں کے اوپر ایک علم والا ہے حضرات محترم ابھی کل کی بات ایک صاحب نے ایک قویسٹن کی اور میں وہ قویسٹن آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے پیش اور جن کی تلقین اور ہدایت کا چپٹر بلکل تہی ہے کیا وہ لوگ ہمارے لئے رسپیکٹبل ہیں یا وہ لوگ رسپیکٹبل ہیں جو خدا اور رسول کے توسط سے ہمیں نیت اور اعمال کا علم اور ہمیں تلقین ہدایت کرتی تو میں نے ان سے یہ کہا حضر راج محتم توجہ تر ایک وہ شخص ہے جو ہوش میں بھی ہے اور شریعت سے آرہی ہے اور تصوف کو کلیم کرتا ہے اور وہ لوگ جو سے صوفی مانتے ہیں میں یہ ان کے لئے بات کروں کہ اگر خدا اور رسول کو اپنے سسٹم کے علاوہ اپنی رہے ہدایت کے علاوہ اپنے اصحاب رسول کے سسٹم کے علاوہ اگر وہ سسٹم پریفریبل ہوتا تو پھر خدا پہ نفاق کا حکم آجا کہ ایک طرف تو خدا اور رسول کے ذریعے ایک طرف تو کتاب اور قرآن اور اعمال کے فلسفے کے ذریعے وہ ہمیں ایک رہے ہدایت بتا رہا اور دوسری طرف وہ اپنی رحمت ان لوگوں پہ کر رہا ہے اور اپنی ہدایت ان لوگوں پہ نشاور کر رہا ہے جن کو ان سے کوئی نسبت نہیں تو لگتا تو پھر ایسے ہی ہے کہ کہنے کو تو خدا یہ ایک کام دے رہا ہے مگر فالو کرنے کو ان لوگوں کو کہ رہا ہے تو یہ امپوسیبل بات ہے اللہ تعالیٰ کے پورے طرائق کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہ اے اہل ایمان پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جزوی طور پر صرف خیال اور دانش میں مسلمان ہونا میٹر نہیں کرتا اے ایمال خیال کے تابع جب تک اگر آپ خیال میں ایمان رکھتے ہیں تو لازم بات یہ کہ ذہن جس کیفیت سے پوزست ہے وہی کیفیت عمل میں لائے گا اگر آپ خدا کی طرح رقبت رکھتے ہیں اگر اللہ کے حصول کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے اعمال بھی اس ارادے کے مطابق ہوں ایسا ہوئی ہی سکتا کہ طبعا ذہن اخلاقا ایک شخص مسلمان ہو اور اعمال مسلمانی سے گریج کر کیونکہ عمل ایک ثانی حصیت رکھتا ہے یہ آپ کی توجہ کا آؤٹکم آپ کے موٹر نرز کے نتیجے میں ہے آپ کے احکام ذہنی کے نتیجے میں یہ اعمال نکلتے ہیں کبھی آپ نے پرالیسز کی عالم میں کسی شخص کی انگلی بھی ہلتی دیکھئے یعنی دماغ کا ایک حصہ وہ احکام دیتا ہے اگر وہ بیکار ہو جائے تو کوئی شخص اپنی امی بھی نہیں لا سکتا